دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ بلیک بیری کو کیسے آپ نے اگر دور کی منڈیوں میں لے کے جانا ہے دور کی مارکٹس میں لے کے جانا ہے یہ اس کو اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کو آپ کیسے لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ہائیلی پیریشیبل ہے اور اس کو اگر آپ توڑتے ہیں اور توڑ کے دھوپ میں رکھتے ہیں تو یہ فوراں ہی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو اگر آپ نے دور لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو اس کی کیر کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت ہی مہنگا فروٹ ہے یہ اس کا ریٹ جو ہے پاکستان میں بھی چل رہے تین ہزار پینتی سو روپے کلو چل رہے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں آٹھ سے بارہ ہزار روپے فی کلو گرام ہے تو اتنے مہنگے فروٹ کو تھوڑا سا اگر آپ پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے پیسے ملیں گے یہ آئیس باکس ہیں اور یہ آئیس پیکس ہیں تو آئیس پیکس یہ تو ایمپورٹڈ ہیں دوبائی سے آئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو جو سوپر سٹورز ہیں وہاں سے بھی یہ آسانی سے مل جاتے ہیں تو آپ نے آئیس پیکس لے کے ان کو رکھ دینا ہے اپنے فریزر میں تو اس کے بعد یہ اس طرح سے آپ نے اس کی پیکنگ کرنی ہے یہ نیچے چار ڈبے اس کے آگئے یہ پانچ ہو گئے جی یہ چھے اور سات اور یہ ایک آٹھ یہ آٹھ ڈبے آپ رکھیں گے اس طرح سے اور یہ سائڈوں پہ اس کے آئیس پیکس رکھ دیں گے یہ اس کو ٹھنڈا رکھیں گے گرم نہیں ہونے دیں گے ہیٹ نہیں ہوگی تو یہ اس کو اس طرح سے ہم بند کر دیں گے اور یہ اس طرح سے آپ اس کو چوبیس گھنٹے میں ایسے رکھیں پھر اس کے بعد اگر آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے تو آپ فریزر میں اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ فریزر میں جب بھی رکھیں گے اس کو اوپن کر کے رکھیں گے اس کا جو ڈکن ہے اس کو کھول کے رکھیں گے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈکن سمیت ہی ایسے رکھیں گے تو اس کے اندر نمی آ جائے گی اور یہ خراب ہونے کے اس کے چانسز ہیں جب آپ نے بلیک بیری توڑنی ہے تو اس کو آپ نے شروع میں اس کی جو فیلڈ ہیٹ ہے وہ ضرور آپ نے ریموو کرنی ہے اس کا ریموو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ویسٹنگ کی ہر ویسٹنگ کے فوراں بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اپنے فریزر میں تاکہ اس کی جو ہیٹ ہے وہ ختم ہو جائے اگر ہیٹ اس کے اندر رہے تو پھر یہ اس کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یہ جناب ہمارے دو پیکس یہ تیار ہو گئے ہیں یہ دبائی کے لئے تیار ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ کل چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دبائی میں یہ مارکیٹ میں سیل ہوں گے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں بلیک بیری کے بارے میں اس کی کلٹیویشن کے بارے میں پروڈکشن کے بارے میں یا پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ جلدی جواب دیے جائے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان اکیل فیروز کو اجازت دیں اللہ حافظ